بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا میرا بان نیا ہے تریم کرنے والا ہے اپنے بلوک کا میں آغاز کروں گی اللہ تعالیٰ کے پاک نام صورت کوسر کے ساتھ اس صورت کی بہت بڑی فضیلتیں اور اس کے ڈیلی ذکر کرنے سے ہر مصیبت ٹل جاتی ہے اور آپ لوگ کے سارے مسئلے جو اے نہ حل ہو جاتے ہیں تو چلیے آئیے مل کر پڑھتے ہیں ایک دفعہ صورت کوسر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتے ہوں کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں آج میں پھر سے حاضر ہو گئی ہوں اپنے ایک نئے بلوک کے ساتھ اچھا یہ جو ویڈیو ہے نا یہ دو دن پہلے کی ویڈیو ہے کل تو پورا دن میرا جو ہے نا اٹک میں گزر گیا بیٹی کی جو ختم کی تیاریاں میں نے شروع کیے ہیں تو وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئے ابھی بھی مطلب تھوڑی سی رہتی ہے تو یہ دو دن پہلے کی ویڈیو ہے تو کل مجھے بالکل ٹائم نہیں ملے اس ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کا اچھا دو دن پہلے جو ہے نا ہلکیل کی بارش شروع ہو گئی تھی صبح بارش ہوئی تھی لیکن پھر جو ہے نا بعد میں دھوپ نکل آ گئی کافی مہینے بعد بارش ہوئی ہے اور بارش کی بہت سخت ضرورت ہے تو میں نے سوچا اس پیارے سے موسم میں کچھ اچھا سا بنایا جائے تو یہاں پر میں نے چکن نکالا یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ لوگ کو بتایا تھا کہ میں اس سے چکن گالس بناوں گی تو بس یہاں پر اس کو میں نے میرینیٹ کیا بلیک پیپر نمک اور ادرک لسن پیس کے ساتھ پندرہ بیس میٹ کے لئے اچھا بیس میٹ کے بعد اس میں میں نے دو سے تین چمچ جو ہے نا میدہ شامل کیا اور پھر میں نے اس کو اچھی طرح مکس کیا اور پھر جو ہے نا اس کو میں نے فرائی کیا پین میں میں نے آئل گرم کیا اور پھر اس میں میں نے جو ہے نا چکن کو فرائی کیا دونوں سائٹ سے تو بس اس چکن کو میں نے دونوں سائٹ سے جو ہے نا اچھی طرح کوک کیا پھر اس کے بعد جو ہے نا میں نے فریش لسن لے لیا اس کو میں نے اچھی طرح سے چوپ کر لیا ہے یہاں پر اس میں بٹر یوز ہوتا ہے لیکن میرے پاس بٹر نہیں تھا بٹر دو دن پہلے ہوم میک بٹر ختم ہوا تھا تو اس میں نے کہا دیسی گیر ڈالے دیسی گیر بھی اچھا ہے تو بس یہاں پر میں نے دیسی گیر ڈال دیا لوگ کے پاس اگر بٹر ہے تو آپ لوگ بٹر ڈال دیں پھر اس میں میں نے چوپ لسن شامل کیا اس کو میں نے تھوڑا سا فرائے کیا جب لسن کے اچھی سی خوشبو آگئی تو اس میں میں نے جو ہے نا ون ٹیبل سپون میدہ شامل کیا اس کو میں نے اچھی طرح سے پکایا اور اس کے لیے جو ہے نا چکن کی یخنی چاہیے لیکن میرے پاس یخنی نہیں تھی تو پھر میں نے ایک کپ پانی میں چکن کیوبز ڈال دیا تو یہی بھی یخنی بن گئی تو بس اس کو میں پکا لوں گی یہ تھوڑا سا گھاڑا ہو جائے نا تو پھر اس میں میں جو ہے نا چکن شامل کر لوں گی تو یہاں پر دیکھئے تھوڑا سا گھاڑا ہو گیا اس میں میں نے اورگینو شامل کیا تقریباً ون ٹی سپون اور بلیک پیپر ڈال دیا اور چھٹکی سی میں نے اس میں جو ہے نا نمک شامل کیا کیونکہ نمک پہلے بھی میں نے اس میں شامل کیا تھا چکن میں تھوڑی دیر اس کو میں نے پکایا اور پھر اس میں میں نے جو اینا لیمن شامل کیا ہے تقریباً ون ٹیبل سپون میرے پاس چھوٹے چھوٹے لیمن تھے تو اس لیے میں نے دو لیمن لے لیے اس کے بعد اس میں میں نے جو اینا چکن شامل کیا ہے جو میں نے فرائی کیا تھا اور بس اس کو میں نے اچھی طرح مکس کیا ہے آخر میں اس میں میں نے شامل کیا ون ٹی سپون پاس چھوٹے اچھا آخر میں میں نے ہیسپن کے لئے تین ہری میرچے ڈال دیئے ہیسپن نے کہا کہ اس میں تین ہری میرچے بھی ڈال دے اس کو بھی پکائیں میں ہیسپن کو اچھے لگتے ہیں اگر آپ کے بھی ہیسپن کو بھی اچھے لگتے ہیں تو آپ لوگ بھی ڈال دے بچے تو نہیں کھاتے شونک سے لیکن ہیسپن جوئے نہ شونک سے کھاتے تو بس میں نے تین ہری میرچے ڈال دی اور اس کو مکس کر کے تھوڑی دیر کے لئے رکھ دیا اور بس اس کو پھر میں نے ہٹا دیا ہے پھر بچوں نے کہا کہ ممہ اس کے ساتھ جو اے نا مٹر والے چاول بنا دے تو اس کے بعد پھر میں نے جو اے نا مٹر والے چاول کے لیے پیاس رکھ دیا پیاس کو میں نے براؤن کیا اس میں میں نے جو اے نا مٹر شامل گئے اور آج کل مٹر اتنے زیادہ مہنگے ہیں تین سو چالیس کے یہ میں میں نے ایک کلو منگوایا اور اس میں سے بس اتنے سے مٹر نکل گئے اچھا پوچھا لگانے کے بعد جو اے نا عجیب سی سمیل آتی ہے سردی میں تو پھر میں نے جو اے نا یہ غوت لگایا خوشبو کے لیے یہ میری بابی میرے لیے دبائی سے لے کر آئی تھی تو بس بیٹی نے پورے گھر میں اس کو جو اے نا پھر آیا جب پیاس ہلکے سے براؤن ہو گئے اس میں میں نے ہری مرچے شامل گئے مٹر شامل گئے اور اس میں میں نے بس خوشک دنیا اور نمک شامل گئے اس کے بعد اس میں میں نے پانی شامل کیا اور ایک چکن کیوپس میں ڈالتی ہوں ضرور پلاو میں اور بس اس کے بعد چاول شامل کر کے اس کو میں نے جو اے نا آدھے گھنٹے کے لیے دم پر رکھ دیا آدھے گھنٹے کے بعد یہاں پر دیکھیں مزیدار قسم کا پلاو ہو گئے ریڈی اور بہت زیادہ کھلے کھلے چاول بنے تھے تو بس ہلکیل کی دوپ نکل آئی تھی پھر ہم لوگوں نے باہر دوپ پر ہی بیٹھ کر کھانا کھایا تو چکن جو اے نا اسی طرح میں نے پین میں دوبارہ گرم کیا اور بیٹی نے رائی تب بنایا اور بس ہم لوگوں نے مزیدار قسم کا لنچ کیا اچھے تو یہ ہے نیکس ٹے اور نیکس ٹے میں جا رہی تھی ولیمے پر تو بس یہاں پر میں تیار ہو گئی اور نیکس ٹے جو اے نا صبح سے بادل تھے تو میں نے پھر کوڈ بھی پین لیا اچھے جو جانے میں تھوڑا سا ٹائم تھا تو بیسپن کے لیے میں نے چائے بنائی اور اس میں سے تھوڑی سی رہ گئی تو میں نے کہا وہ میں پی لوں گی کیونکہ پھر میرے سر میں جو اے نا درد شروع جاتی ہے تو یہاں پر بیٹی نے جو اے نا کپکیک بنائے تھے بہت ہی مزید کے سوفٹ سے کپکیک بنے تھے انشاءاللہ یہ بھی ریسپی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ بیٹی نے خود بنائے میں نے بس تھوڑا موڑا ہیلپ کیا اس کے ساتھ تو چائے پیکی تھی اس میں میں نے شگر ڈال دیا اور ایک کپکیک کے ساتھ میں نے کھا لیا تو یہ دیکھیں کتنے مزید کے کپکیک بنے ہیں اور اتنے ایزی جو اے نا نکل جاتے ہیں کپ سے بہت ہی مزید کے سوفٹ کپکیک بنتے ہیں انشاءاللہ اس کی ریسپی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور بس چائے کے ساتھ میں نے ایک کپکیک کھایا اور پھر جو اے نا ڈائی بجے میرے پیچھے میری دیورانیا آگئی اور اس کے ساتھ میں چلی گئی اور میں اپنے ساتھ موبائل نہیں لے کر گئی تھی کیونکہ وہاں پر میں نے کوئی شوٹ نہیں کیا اور بس یہی تک تھی میری آج کی ویڈیو آئیو بچے لگے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو بھی سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال ہے کہ اللہ حافظ